موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللہین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین اکرام پروگرام ہے روشنی اور ہمارا موضوع ہے نورِ ہدایت مستقل آپ ملاحظہ فرماتے ہیں اسی موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوتی ہے اس پروگرام روشنی کے اندر اور مقصد یہ ہے خواہش یہ ہے اور اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارے کرداروں کو منور کر دے اس ہدایت کے نور سے اور اس ہدایت کی روشنی سے جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنی کتابِ عظیم کو نازل فرمایا اور اسی دعا کے ساتھ ہمارا متعلیہ ہوتا ہے ایک تسلسل کے ساتھ قرآنِ پاک کا اور آج اسی سلسلے میں اللہ کے فضل سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سے ناظرین اکرام اللہ کے فضل سے سورہ باقارہ بلکہ اس سے ماہ قبل سورہ فاتحہ سے شروع ہوئے سورہ باقارہ مکمل ہوئی سورہ آل عمران الحمدللہ جاری ہے اور آج آیت نمبر ایک سو اٹھارہ پہ گفتگو کریں گے اور اس دوران جو بھی گفتگو اللہ کی توفیق سے یہاں ہوتی ہے اور آپ ملاحظہ فرماتے ہیں میری دعا بھی یہی ہے اور نیت بھی یہی ہے آپ لوگ بھی یہی نیتیں رکھیں اور یہی دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو وہ ہدایت کا نور عطا فرما دے جس سے ہمارے کردار منور ہو جائیں اور پھر ہم سب دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے اسی دعا کے ساتھ آغاز ہوتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سے ناظرین کرام ہم پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے اور آیت کا مطالعہ ہم کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے اور اللہ کریم اس میں ہمیں کیا حکم ارشاد فرما رہا ہے اور اس میں ہدایت کا کون سا نور اور کون سا پہلو ہے نورِ ہدایت کا جو ہمارے لئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَمَا يَا 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 الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةٍ مِّن دُونِكُمْ لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالَ وَدُّ مَا عَنِتْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ بِنَ فَوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِ صُدُورْهُمْ اَكْبَرْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآَيَاتِ انکن تم تعقلون اے اہلِ ایمان تم اپنے علاوہ کسی اور کو دلی دوست نہ بناو بتانا کہتے ہیں دلی دوست یا رازدار کو لا يَا لونَكُمْ خَبَالَ اگر تم اپنے علاوہ کسی اور کو دوست بناوگے وہ تمہارے یعنی خرابی میں اور تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے کوئی کتا ہی نہیں کریں گے یعنی ہر صورت میں تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے وَدُّ مَا عَنِتْتُمْ وہ تو ہر وہ بات چاہیں گے جو تمہیں تکلیف میں مبتلا کرے قَدْ بَدَتِ الْبَغْدَاوْ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ان کے موہوں سے دشمنی واضح ہو چکی ہے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرْ اور جو اس کے دلوں میں ہے وہ بہت ہی بڑا ہے اللہ اکبر قَدْ بَيِّنَّا لَكُمْ الْعَيَاتِ یقیناً ہم نے آیتیں تمہارے لئے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان کن تم تعقلون اگر تم سمجھنے والے بن جاؤ اور واقعے تم سمجھنے والے بنو ناظرین کرام یہ آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اس کو آپ یوں دیکھئے کہ اس کا جو ماہ قبل کا یعنی جو سیاق و سباق ہے یہ امت مسلمہ کو ہدایات دی جا رہی ہیں میں نے ارز کیا تھا گزشتہ پرورام میں بھی اور اس سے پیوستہ پرورام میں بھی کہ آیت نمبر ایک سو دو سے آیت نمبر ایک سو بیس تک جو سورہ آل امران کی جو یہ والا حصہ ہے تو مضمون کے اعتبار سے ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کو جس کو اللہ نے ایک بہت شاندار لقب عطا فرمایا خیر امت کا تو فرمایا کہ خیر امت کی جو ذمہ داریاں ہیں عمر بالمعروف اور ناہی ان المنکر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اور اللہ پر ایمان کا اظہار کرنا ہر معاملے کے اندر یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ ذمہ داریاں ادا کریں گے تو امت امت بنیں گی امت کی تنظیم ہوگی امت کی تشکیل ہوگی اور جب تک اجتماعی طور پر یہ ذمہ داریاں ادا نہیں ہوگی اس وقت تک امت امت نہیں بن سکتی اور پھر افراد اگر نیکیاں کر بھی رہے ہوں تو انفرادی نیکی ناظرین کرام پنپ نہیں سکتی نیکی وہی پنپتی ہے جس کے اندر اجتماعیت کا انصر شامل ہو اکیل آدمی کسی بڑے سے بڑے یعنی سطح کو حاصل کر لے نیکی کی سطح کو اگر معاشرہ اجتماعی طور پر اور بحیثیت مجموعی خراب ہے تو اس اکیل آدمی کی نیکی اس معاشرے کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی لہٰذا اس اجتماعیت کی تشکیل کے لیے اسلام نے ہدایات دیں اہل ایمان کو اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو اہل کفر کا رویہ ہے اور ان میں سے خاص طور پر یہود کا رویہ ہے اس سے خبردار بھی کیا کہ ان کے ساتھ آپ نے اپنا رویہ کس طرح کا رکھنا ہے اور پھر اگر وہ بھی ایمان لے آئیں اور خیر امت والے کام کرنا شروع کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں تو پھر ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے پھر اگر وہ نہیں مانتے تو تصادم اور ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوگی تصادم اور ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوگی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ اور یہ خیر امت اپنی اقدار کے اعتبار سے اپنے وہ انٹرنل معاملات کے اعتبار سے اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اپنے اجتماعی اور انفرادی کردار کے اعتبار سے یہ ایک بلکل ایک ڈسٹنکٹیو ایک بلکل ممتاز اور پرومننٹ امت ہوگی یہ دوسروں سے بلکل ممتاز ہوگی ایسی امت کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ جو امت اس طرح کا کردار اپنائے گی پھر ہی خیر امت بنیں گی یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر مسلمان ہی ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں جو اللہ نے خیر امت کی رکھی تھی تو پھر مسلمان بھی خیر امت نہیں بن سکتے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنی اقدار کو چھوڑ دیں ہم اپنی بنیاد کو چھوڑ دیں ہم اپنے امتیاز کو خود چھوڑ دیں اور ہم وہ امتیاز حاصل کرنے کی کوشش کریں جو غیروں نے ہمیں امتیاز کا نشان بتایا ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں تو پھر ہمارے لیے دنیوی اخروی دونوں اعتبار سے زلط اور اسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا یہ تو ایک الگ معاملہ ہے لیکن اگر خیر امت ان ذمہ داریوں کو ادا کرے جو قرآن نے ذمہ داری لگائی ہے اور جو نوعیت قرآن نے ذمہ داریوں کی بتائی ہے اگر وہ اس کے مطابق کرے تو پھر ایک دسٹنکٹیو ایک بالکل ممتاز دوسروں سے بالکل ایک امتیازی حیثیت کے ساتھ امت مسلمان نمائے ہو کر سامنے آئی اور کوئی شخص بھی ناظرین کرام دنیا میں یہ تو قانون ہے اور ہر معاشرے کے اندر یہ تو رواد چلتا ہے کہ جو بھی پرومننٹ ہوتا ہے اس کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں ان کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں لہٰذا امت جب امت بنیں گی اور یہ اجتماعیت قائم ہوگی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے دشمنان اور ان کے حاسدین اور ان کے معاندین پیدا نہ ہو لہٰذا دشمن تو دشمنیاں کریں گے تو یہ ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی اس کے لیے اجتماعی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے معاملات کیسے تیہ کرنے ہیں ان کافروں کو یا اپنے علاوہ لوگوں کو بتانا نہ بناو یعنی ان کو دلی دوست نہ بناؤ ان کو رازدار نہ بناؤ ایسی کیفیت میں یا ایسی پوزیشن میں نہ بناؤ کہ وہ تمہارے راز حاصل کرنے والے بن جائیں ایسی پوزیشن میں کبھی بھی ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرنا ان کے ساتھ ایسی کوئی ورکنگ ریلیشن نہیں کرنی کہ تمہارے راز ان کے پاس چلے جائیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے لا یعلونکم خبالا وہ تمہاری بربادی کا تمہاری خرابی کا کوئی وہ دقیقہ فرگزاشت نہیں کریں گے وہ کوئی کوتہ ہی نہیں کریں گے تمہیں برباد کرنے میں اللہ اکبر اس لیے کہ امت مسلمہ کے ایک امت مسلمہ کو سارے کا سارا جو عالم کفر ہے وہ چاہے دہریے ہوں چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں چاہے وہ کسی بھی مذہبی روایت کے ماننے والے ہوں یا لا مذہب قوم ہوں اسلام دشمنی میں سب ہی کٹھے ہیں لہٰذا قرآن نے بڑی شاندار اسطلعہ استعمال فرمائی من دونکم تمہاری یہ جو امت ہے یہ جو اجتماعیت ہے جو خیر امت والی خصوص کیات رکھتی ہے ان کے علاوہ کسی اور کو بتانا نہیں بنانا یعنی کسی کو دلی دوست نہیں بنانا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ دوستی نہیں کرنی اور اس کے ساتھ ورکنگ لیشنشپ بھی قائم نہیں کرنی اور پورومن بقائب اہمی کا کوئی انتظام بھی نہیں کرنا اور کسی کلچرل اور معاشرتی طور پر آپس میں انٹرنیکٹ کرنے کا بھی کوئی آہ یعنی آہ کسی منجائش کو تسلیم نہیں کرنا یہ نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کو دلی دوست نہ بناو اب یہ مضمون اس سے پہلے سورہ عالمران میں بھی بیان ہوا ہے اور اس کے اور سورة المائدہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ تم کسی کو دوست نہ بناو اور جو کوئی دوست ان کو ان کو بنائے گا اور وہاں پہ تو یہود و نصارہ کی بات ہوئی ہے بلکل آہ یعنی نام لے کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ میں سے کسی کو اپنا ولی نہ بناو اپنا دلی دوست نہ بناو اور اگر کسی نے ان میں سے آہ کسی کو دوست بنایا فا ہوا منہم تو پھر وہ انہی میں سے یعنی اتنی بڑی وعید ہے تو یہ یہ استعلاق کیوں قرآن استعمال کرتا ہے کہ تم اپنے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بناو اور پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ دلی دوست نہ بنانے کا مطلب کہ امت مسلمہ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائے پوری دنیا سے کٹ کر بیٹھ جائے اور ایسا کیسے ممکن ہے آج کے دور میں تو خیر ممکن رہا ہی نہیں یہ تو گلوبل ویلج بن گئی دنیا اور عالم گیر بستی بن گئی اس دور میں بھی ممکن نہیں تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کے مسائل جو ہیں ملٹی کلچرل سوسائٹی کے مسائل ہیں اور یہ شاید جدید مسائل ہیں جو آج کل جنم لیے ہیں کہ اگر ہم یہود و نصارہ کے اندر رہ رہے ہوں تو میں کیسے رہنا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں پھر بیرون ملک جا کے یعنی حجرت کر جاتے ہیں اور وہیں پہ جا کے قیام پذیر ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید ان کو جدید مسائل کا اور جدید صورتحال کا سامنا ہے کہ ان کے ایک طرف اگر کوئی یہودی رہ رہا ہے دوسری طرف کوئی عیسائی رہ رہا ہے سامنے ہندو رہ رہا ہے تو اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے اور ان کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا قرآن کہتا ہے لا تتخیدو بتانا تمندونی کو اپنے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنانا حالانکہ میرا تو اپنا وہاں پہ ہے ہی نہیں ایک طرف یہودی ہے ایک طرف عیسائی ہے ایک طرف ہندو ہے سکھ ہے دہریہ ہے ایتھیسٹ ہے وہ سارے موجود ہیں تو میرا تو اپنا ہے ہی نہیں تو میں کس کس اس کا مطلب یہ کہ میں الگ تھلک رہ کے زندگی گزاروں یہ تو ممکن نہیں ہے تو ناظرین اکرام یہ اشکال اور یہ مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے کہ ملٹی کلچرل سائٹی یا یہ جو مختلف قسم کی مذہبی روایتوں کے لوگ ہیں ان کا آپس میں مل بیٹھ کر زندگی گزارنا اور ایک معاشرے میں زندگی گزارنا یہ جدید مسائل ہیں یہ ہرگز نہیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاشرہ بھی ملٹی کلچرل معاشرہ تھا اس کے اندر بھی اسی طرح سے ڈائیورسٹی تھی جس طرح سے آج ڈائیورسٹی مختلف ممالک کے اندر ملتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ایسا شاندار دین ہے کہ وہ بنیادی طور پر وہ ہے ہی ایک ڈائیورس محول کے اندر جس کے اندر مختلف مذہبی روایات کے حامل رہتے ہوں ان کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے وہ یہی تو طریقہ کار بتاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکے میساق مدینہ جو کیا جو آپ نے معاہدہ کیا اس معاہدے میں مشرقین بھی شامل تھے اس معاہدے میں یہود بھی شامل تھے گویا ایک انکلیوسف یعنی کہنا چاہیے جس کو سب کو شامل کر کے شاندار قسم کا ایک سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قائم کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورکنگ ریلیشنشپ کے لیے یا کسی معاشرے کے اندر رہنے کے لیے یا پور امن بقائے باہمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ نہیں قائم کر سکتے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ رازدان نہ بناؤ ان کو دلی دوست نہ سمجھو اس لیے کہ یہ لوگ کبھی مسلمانوں کے خیرخواہ ہو نہیں سکتے بطور امت کبھی خیرخواہ نہیں ہو سکتے پرسنلی کوئی کسی کا خیرخواہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے بہت سارے لوگ افراد اپنے انفرادی طور پر بہت سارے اچھے بھی ہو سکتے ہیں ہم گزشتہ آیات میں پڑھ آئے ہیں جو گزشتہ سے پیوستہ پروریام میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لئی سو سوا کہ یہ سارے جو یہودی ہیں یہ بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں ان میں سے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افراد اچھے بھی ہو سکتے ہیں افراد برے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بطور امت مسلمہ جب ایک خیر امت قائم ہوگی تو لوگ اس کی دشمنیاں کریں گے سازشوں کے جال بچھائیں گے اس کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جو اجتماعی مفادات کے منافع ہو اور امت کو کسی جگہ یا کسی بھی حوالے سے نقصان کا کوئی خدشہ ہو ایسا کوئی کام نہیں کرنا اس لیے کہ بطور امت جو دوسرے گروہ ہیں وہ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے وَدُّ مَعَنِتُمْ وہ تو ایسی ہی کوئی نہ کوئی سازش کریں گے جس سے تمہیں تکلیف ہو ناظرینے کرام معاشرتی طور پر وہ لوگ جو آپ کو نقصان پہنچانے کے درپیہ نہیں ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہبی روایت سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی مذہبی پس منظر سے تعلق رکھتے ہوں اگر وہ حربی نہیں ہیں یعنی کسی لڑائی میں شامل نہیں ہے یا وہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں ہے یا امت مسلمہ کے خلاف کبھی بھی وہ ایکٹیو رول پلین کرنے والے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس معاشرے کے اندر ایک انتہائی اہنگی کے ساتھ رہنا اس سے قرآن منع نہیں کرتا اللہ تعالی نے سورہ ممتہنہ کے اندر کیٹیگوریکل یہ بات بتا دی اللہ تمہیں ہرگز منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو تمہارے خلاف لڑتے نہیں ہیں تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے خلاف نہیں لڑتے ویسے کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہو جائے وہ کوئی معاشرتی کسی ایشو کے اوپر وہ الگ بات ہے جو دین کی وجہ سے کہ تم مسلمان ہو تمہارے خلاف ایسے خامقہ لڑائیاں شروع ہو جائیں تو ایک تو وہ دینی وجہ سے کوئی لڑائی نہیں لڑتے دوسرا یہ کہ وہ تمہارے ساتھ تمہیں گھروں سے نکالنے کے لیے یا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی کی مدد بھی نہیں کرتے اور نہ اس طرح کی کسی سرگرمی میں ملوث ہیں تو اللہ فرماتا ہے اللہ نے نہیں منع کیا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انصاف والا معاملہ کرو کیا مطلب معاشرتی طور پر ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرنے سے قرآن منع نہیں کرتا منع کس بات سے کیا ہے بتانا نہیں بنانا بتانا کا مطلب ولی اور رازدان کسی ایسی پوسٹ پہ نہ رکھیں امت مسلمہ کسی غیر مسلم کو کسی ایسی پوسٹ پہ نہ رکھے جس سے مسلمانوں کے یا امت مسلمہ کے جو جتماعی راز ہیں وہ کسی اور کے پاس سے لے جائے یا کسی کا انفرادی راز کسی کے پاس سے لے جائے ناظرین کرام یہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتوہ دیا تھا کہ کسی غیر مسلم کو اپنا کاتب اور سیکریٹری نہیں رکھنا چاہیے اس لیے کاتب اور سیکریٹری جو ہے اس کو تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے اصل مالک کی جو ساری کورسپونڈنس ہوتی ہے وہ کاطب کے ثرو ہوتی ہے یا سیکریٹری کے ثرو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک کاتب رکھ لیا تھا جو کرسچن تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو پتا چلا کہ انہوں نے ایک عیسائی کو کاتب رکھا ہوا ہے تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ کو منع فرمایا کہ آپ اس کو کاتب نہ رکھیں اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ آپ ان کو بیتانہ نہ بنائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلیدی مناسب پر جو ایسے قلیدی عہدے امت مسلمہ کے اور یہ کیا کسی اسلامی ریاست کے جن کے اندر امت کے اجتماعی راز موجود ہوتے ہیں اور امت کو امت کی سطح پر کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے اس پر کسی غیر مسلم کو تائینات کرنا یہ درست نہیں ہے اور یہی فتوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور امام کرتبی نے اور امام بن کسیر نے اپنی تفصیلوں کے اندر اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے کہ ایسے وہ تمام قلیدی مناسب جن کے جن کے ساتھ اسلامی ریاست کے یا امت مسلمہ کے اجتماعی راز وابستہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی بھی غیر مسلم کو اپوائنٹ کرنا یہ درست نہیں ہے اور اگر وہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے گا تو قرآن کے اس حکم کے خلاف ورزی ہوگی کیونکہ وَدُّ مَعَنِتُم وہ تو ہر معاملے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے راز پھر کہیں اور کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے قَدْ بَدَتِ الْبَغْدَاؤُ مِنَفْوَاهِ کہ ان کی دشمنی تو ان کے موہن سے ظاہر ہے وہ زبان سے جب بھی وہ بات نکالتے ہیں تو امت مسلمہ کے خلاف بات کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر بات ہو رہی ہے یہودیوں کے لئے میں نے پہلے بھی ارز کیا اور ماہ قبل کی آیات اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اہلِ کتاب کی بات ہو رہی ہے اور خصوصیت کے ساتھ یہودِ مدینہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ زبان سے بھی جب بھی بات کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف ہی کرتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے تھے اور وہ تب ہی نہ کہی کسی نہ کسی صورت مسلمانوں کے اوپر ظاہر ہو جاتی تھی ان کی وہ باتیں جو وہ اپنے طور پر کرتے تھے یعنی جتنے یہودی سردار تھے وہ یا پھر مشرقین مکہ جو پہلے مسلمان ان کو بھگت چکے تھے مکہ کے اندر وہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ مسلمان اچھی طرح جان چکے تھے اور ان مسلمانوں کے اوپر یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ اپنی زبان سے خود کہہ بیٹھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی ترقی کفار کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اور نہ بھاتی ہے اور نہ ہی مستقبل میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں بطور امت ایک کردار ادا کرنا چاہیں اور مسلمان خیر امت بن کر زندگی اداریں تو اس پر جو ہے کوئی جو عالم کفر ہے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ ممکن نہیں مذہب کو اگر پرائیوٹ معاملہ قرار دے دیا جائے اور اس کو ریاست سے خارج کر دیا جائے اور اجتماعیت سے خارج کر دیا جائے اور امت امت بن کے نہ رہے تو اکیلہ اکیلہ کوئی شخص مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہو تو اس پر تو شاید سارے کا سارا عالم کفر کمپرمائز کرنے پر تیار ہو جائے گا لیکن جس بات کو کمپرمائز کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں وہ مسلمانوں کی بحثیت مجموعی جو ایک ملت کی تشکیل ہے ایک امت کی تشکیل ہے یہ کبھی بھی ان کو نہ قابل قبول اس وقت تھی اور نہ آج ہے لہذا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو زبان سے وہ بات کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی کے نہ کسی کی زبان سے یہ بات سرک جاتی ہے قد بدت البغداو من افواہیم جو اسلام دشمنی ہے ان کو موہوں سے نکل جاتی خود کہہ بیٹھتے ہیں یعنی آپ آج کے دور میں دیکھ لیجئے جس کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا وہ مسلمانوں کو اور اسلام کے خوف میں مبتلا ہے اور لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں اور خامخواہ ایک ایسا ایسی صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کے اندر ایک خاص قسم کے جذبات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور پائے جائیں اس کے لیے باقاعدہ دانستہ بہت سارے گروپس ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف قسم کی مذہبی پس منظر رکھنے والے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں تو یہ وہ دشمنی ہے جو ہر دور میں کسی نہ کسی طور ظاہر ہوتی رہی لہذا آج آپ دیکھ لیں اگر کوئی ایک جرم کسی سے سرزد ہو جائے اور وہ جرم کرنے والا جرم کا ارتکاب کرنے والا اگر وہ کسی اور مذہبی روایت کا ماننے والا ہو تو اس کے لیے خبر کس طرح سے مشتہر ہوتی ہے اور جو اگر اسلام کو ماننے والا ہو یا بظاہر وہ مسلمان ہو تو اس کے لیے کس طرح کی خبر پوری دنیا میں پھیلائی جاتی ہے یعنی مسلمانوں کے دین کو صرف اور صرف لوگوں کے اوپر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں اور ان کی دشمنی سب لوگوں سے ظاہر ہوتی ہے یعنی آپ صرف خبریں سن لیں تو اسی سے پتا چل جاتا ہے مجرم تو ناظرین اکنا مجرم ہوتا ہے وہ مسلمانوں میں سے ہو وہ عیسائیوں میں سے ہو وہ یہودیوں میں سے ہو مجرم ہوتا ہے تو مجرم کے بارے میں مجرم ہے اس کے ساتھ وہی رویہ رکھنا چاہیے لیکن اگر کوئی عالم کفر جو ہے صرف اس بنیاد پر کہ کوئی آدمی اسلامی مملکت سے تعلق رکھتا ہے یا اسلامی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا اسلامی روایت سے جڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ ایک رویہ ہے جو دشمنی کا اظہار کرتا ہے اور قرآن اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے ان کے موہوں سے یہ دشمنی ظاہر ہے کہاں کہاں کیسے کیسے ظاہر ہوتی ہے ہم خود اردگرد دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ آپ کو یہ مظاہر ایسے ملیں گے اور قرآن کی یہ بات آپ کو اظہر من الشمس ہوگی کہ یہ لوگوں کے زبانوں سے دشمنیاں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن قرآن ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے دشمنی جو موہ سے ظاہر ہو گئی کسی کے موہ سے نگل گیا کہ مسلمان ہے اور ایسا ہے اور مسلمانوں کو جو متعون ٹھہراتے ہیں مسلمانوں کے اسلام پر تان کرتے ہیں اور یہ ایک الگ معاملہ ہے جو ظاہر ہو جائے وہ تو الگ معاملہ ہے یہ تو قرآن نے ایک حقیقت بیان کی جو جس کے مظاہر ہم دیکھتے رہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے مظاہر تاریخ میں رپورٹ ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھی سب لوگ کرتے تھے لیکن یہ جو ظاہر ہو جاتی تھی لیکن قرآن کہتا ہے ہر دور میں ایسے یہ ہے قد بادت البغداو من افواحے لیکن وما تخفی صدورہم اکبر یہ ہے وہ خبر جو قرآن ہمیں دے رہا ہے کہ جو زبان سے دشمنی ان کی واضح ہوئی ہے نا یعنی قرآن حقیقت بتا رہا ہے جب تم ایک امت بنوں گے تو یہ عالم کفر تمہاری مخالفت کرے گا تمہاری دشمنی میں یہ کوئی دقیقہ فرقزاشت نہیں کرے گا یہ ہر زور لگا دے گا ہر کاروائی کرے گا ہر طرح کی وار آج کل کہتے ہیں ففت جنریشن وار چل رہی ہے تو ففت جنریشن وار ہو یا سکست ہو یا آن ورز جو بھی جو جنگی حکمت عملی جس طرح بھی تبدیل ہوتی رہے ساری دنیا انہوں نے ایک ہی ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور وہ کیا ہے وَدُّو مَا عَنِتْتُم قرآن اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ جب تمہیں ایک امت بنوں گے تو ساری دنیا تمہارا نقصان تمہاری تکلیف چاہے گی تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے گی لہذا ان دشمنوں سے بچنے کا طریقہ مختلف طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ کبھی بھی ان کو اپنے قلیدی مناسب نہ دیں اپنی اسلامی ریاست میں قلیدی عہدوں پر نہ رکھیں اور پھر ان کے ساتھ ایسے تعلقات بھی نہ بنائیں کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی فرنٹ ڈور ڈپلومیسی کوئی ایسی بات نہ کریں کہ تمہارے راز ان کی طرف شفٹ ہو جائیں اس لیے کہ جو زبان سے ان کی دشمنی ظاہر ہے نا اصل دشمنی سے کہیں بڑی ہے جو وہ چھپا کے پھرتے ہیں یہ قرآن خبر دے رہا ہے وَمَا تُخْفِ صُدُورُ اَكْبَرُ جو ان کے دلوں میں چھپی ہے نا دشمنی وہ کہیں بڑی ہے لہٰذا قرآن کی اس حقیقت کو سمجھیں دوست اور دشمن اس کی پہچان کیجئے ناظرین اکرام اگلی آیات اور واضح ہوں گی اور میں ارز کروں کہ اگر کسی اسلامی ریاست کی یا جدید ترین اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی مرتب کرنی ہو تو یہ آیات اور اس سے اگلی آیات بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں یعنی امت مسلمہ اگر اپنی انٹرنل تنظیم کرے اور داخلی طور پر اپنے استحکام کی طرف جائے تو خارجی طور پر بھی ان کو ایسی حکمت عملی بنانی ہوگی کہ ان کو دوست دشمن کی پہچان ہو اللہ اکبر لہٰذا اگر اور دوست دشمن کی پہچان کیسی ہے اگلی آگے آیات آ رہی ہیں یعنی کیسے پتا چلے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے دوستیاں دشمنیاں مسلمانوں کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں آخر انسان آخر وہ جو اسلامی ریاست ہے وہ اسی دھرتی پہ اور ہوگی اسی دھرتی پر اور مملکتیں بھی ہوں گی ان مملکتوں کے ساتھ یعنی اس اسلامی ریاست کے ورکنگ ریلیشنشپ بھی ہوں گے ان کے آپس میں تجارتی معاملات بھی ہوں گے آپس میں دفاعی معاہدے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن کس بنیاد پر کہ یہ خارجہ پالیسی مرتب کرتے وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ وما تخفی صدور اکبر کہ جو ظاہری چیزیں ظاہر ہو گئیں پتہ چل گیا ان کی زبانوں سے کہ یہ کون کون مسلمانوں کے دشمن ہے اور کون دشمن نہیں ہے یہ تو تھوڑی سی دشمنی ظاہر ہوئی ہے ان کی زبانوں سے وما تخفی صدور اکبر جو ان کے دلوں میں چھپی ہے وہ تہیم بڑی دشمنی ہے مسلمانوں کے خلاف لہٰذا جس کو ہم آج اسلاموفوبیا کہتے ہیں یا اس طرح کی جتنی بھی استلاحات ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے جذبات کو انگیخت کرنے کا کام دے رہی ہیں تو ناظرین کرام یہ تو بہت چھوٹی بات ہے قرآن کہتا ہے اور قرآن یہ خبر دیتا ہے اور یہ زندہ کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے رہنمائی دینے والی کتاب ہے وہ یہ بتا رہی ہے جو ان کے دلوں میں چھپیوی چیزیں ہیں وہ کہیں بڑی ہیں یعنی بڑی دشمنی رکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اگر تمہیں کوئی سمجھ ہو تو یہ کھول کھول کے قرآن نے ساری باتیں بیان کر دی ہیں تو ناظرین کرام میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دشمنی اور دوستی اس کو پہچان کر خارجہ پولیسی یہ خارجہ پولیسی کا بڑا اہم اصول ہے کہ دوست کون ہے ہمارے اور دشمن کون ہے اس کے لیے قرآن نے آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے قرآن نے فرمایا یہاں تو فرمایا دشمنی کیسے پہچان ہو کہ کون دشمن ہے آپ کے اردگرد مثلا ہم اگر جب پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اردگرد دیکھ سکتے ہیں کسی طرف ہمارے چائنہ ہے کسی طرف ہمارے انڈیا ہے افغانستان ہے یا مختلف جو مالک ہیں جن کے پاس ساتھ ہماری سرحدیں لگتی ہیں تو ان میں سے ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے تو قرآن نے ایک اصول لے دیا دشمن کون ہے جو تمہاری تکلیف چاہتے ہیں تمہارا اچھا نہیں چاہتے تمہاری اچھائی نہیں چاہتے تمہارے لئے خیر نہیں چاہتے تمہارے لئے تکلیف چاہتے ہیں تمہارے لئے امن نہیں چاہتے بلکہ تمہارے لئے فساد چاہتے ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں اور اسی بات کو قرآن نے آگے کہا اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو جن کو تکلیف ہوتی ہے نا اسی سے سمجھ لیجئے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں کوئی خوشی کی خبر پہنچے امت مسلمان کو کوئی داخلی استحکام کا معاملہ کوئی خارجی فتح کا معاملہ کوئی بھی تمہیں کوئی ایسا معاملہ پہنچے جو تمہارے لیے خوشی کی خبر ہو تسوہم تو پوری دنیا کے سارے ممالک کا جائزہ لے لیجئے جس جس ملک کو تکلیف ہوتی ہے وہ تمہارا دشمن ہے اصول بن گیا کہ آپ نے خارجہ پالیسی مرتب کرتے وقت کیسے دوستی اور دشمنی کو ملہوز رکھنا ہے تمہیں کوئی برائی پہنچے تمہارے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہو کوئی حادثہ پیش آئے جائے اور یا تمہارے داخلی اخارجی طور پر استحکام کے اندر کوئی دراد پڑے جن لوگوں کو خوشیاں چڑھتی ہیں جو لوگ خوش ہوتے ہیں جو شادیانیں بچاتے ہیں وہ دشمن ہیں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو قرآن نے دوستی اور دشمنی کا میعار بتا دیا تمہارے دکھ کے ساتھ دکھی ہو تمہاری خوشی کے ساتھ خوش ہو وہ تمہارا دوست ہے تمہارے دکھ کے ساتھ خوش ہو اور تمہاری خوشی پر دکھی ہو جائے وہ تمہارا دشمن ہے لہٰذا اپنی خارجہ پالیسی سے کے مطابق بنایا کریں اور اس لیے میں یہ ارز کروں کہ یہ جو آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ہے یہ جہاں انفرادی طور پر مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک بہت ہی بنیادی قسم کی آیت ہے اور یہ رہنمائی فراہم کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ خارجہ پالیسی کا اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کا بھی انتہائی شاندار اصول ہے کہ آپ اپنی دوستی اور دشمنی کے میعار قرآن پاک کے میعار کے مطابق بنا لیں تاکہ آپ ان دشمنیوں سے بچ جائیں جو ان کے دلوں میں چھپی دشمنیاں ہیں یعنی آپ نے تو وہ ظاہری چھوٹی موٹی چیزیں دیکھی ہیں جس سے آپ کو کچھ اظہار ہوتا ہے ان کی دشمنی کا اللہ فرماتا ہے اور اللہ آپ کو خبر دیتا ہے کہ ماما تخفی صدورہم اکبر جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ بہت بڑا یعنی بہت بڑی دشمنی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تو کھول کھول کے آیتیں بیان کر دی پالیسی تم بناو اگر تم ہو کچھ سمجھ رکھنے والے کوئی اقل رکھنے والے تو پھر یہ سمجھو یہ باتیں اللہ کا قرآن تو کھول کھول کے آیتیں بیان کر رہا ہے لیکن تم کون ہو ہا انتم تم تو وہ ہو اولائی وہ تحبونہم ولا يحبونکم تم پھر بھی ان کی طرف محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو ولا يحبونکم وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھتے اب دیکھ لیجئے بات اسلامی ریاست کی یہ ہو رہی ہے ناظرین اکرام کہ قرآن تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے امت مسلمہ کو خطاب فرما رہا ہے اور یہ زندہ کتاب رہنمائی دے رہی ہے کہ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم تمہیں حکم دیا کہ ان کو کبھی بھی دشمنوں کو اپنا دوست نہ سمجھنا اس لیے کہ یہ تمہاری بربادی میں تمہاری خرابی میں کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے ہمیشہ تمہاری خرابی کے لیے کام کریں گے سادشوں کے جال بنیں گے وَدُّ مَعَنِتُمْ تمہیں تکلیف پہچانا چاہیں گے اور یہ ان کی دشمنی جو ظاہر ہوئی ہے یہ تو بہت تھوڑی ہے اصل جو چھپی ہوئی دشمنی ہے وہ بہت بڑی ہے قرآن سمجھا رہا ہے لیکن یہ سمجھانے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ تم اپنا کردار دیکھو تم تو وہ ہو کہ تم ان سے پھر بھی محبت کی پنگیں بڑھا رہے ہو وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وہ تمہارے ساتھ محبت کی پنگیں نہیں بڑھاتے وہ محبت نہیں کرتے تم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہو کوئی انسانیت کے نام پر رکھتا ہے کوئی تجارت کے نام پر رکھتا ہے کوئی مالی مفادات کے نام پر رکھتا ہے کوئی کسی معاہدے کے نام پر رکھتا ہے قرآن کہتا ہے کہ تمہارا یہ کردار درست نہیں ہے تم ان کی دشمنیوں سے کیسے بچ سکتے ہو اگر تم نے ان کی دشمنیوں سے بچنا ہے تو پھر سمجھو نا انکون تم تعاقلون کوئی سمجھنے کی بات کرو کہ قرآن تمہیں سمجھا رہا ہے لیکن تم تو پھر بھی ان کی طرف محبت کے جو ہاتھ بڑھاتے ہو ہان تم اُلائی تُحِبُّونَهُم ان کی طرف تم محبت کرتے ہو وَلَا يُحِبُّونَكُمْ بُوْ تمہارے صدر محبت نہیں کرتے وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِكُلِّ حالانکہ تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہو یعنی مسلمان جو ہیں وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پرے قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور حتیٰ کہ ہم تو توراں پر بھی ایمان رکھتے ہیں ہم تو انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ تو توراں اور خود یہودی توراں کے بہت سارے عصے کو نہیں مانتے تو مِنُونَ عبِ��َادِ کتاب و تک فرون و باعت باس چیزوں کو قائنگار کرتے ہیں باس چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے قرآن پر بھی پورے کے پورے قرآن پر عمل کرنے کے اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں اور تورات اور انجیل پر منزل من اللہ ہونے کے اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں تم ساری کی ساری کتاب پر یعنی مکمل طور پر ایمان رکھتے ہو تو پھر بھی تم ان کی طرف محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو تمہیں یعنی تم یہ کیا کر رہے ہو قرآن گویا استفسار کرتے ہوئے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم اپنے کردار پر نظر سانی کرو وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا اب وہ جو لوگ ہیں ان میں سے یعنی جو کردار ہے ان کا کہ جب وہ تمہیں ملتے ہیں دشمن جب تمہیں ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوْكُمْ جب تمہیں تم ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آمن میں رہنے والے لوگ ہیں مومن ہیں اور ہم ایمان لے آئے ناظرین کی رہا ہمیں ایک بات یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہ کردار اللہ کریم نے سورہ باقرہ کے اندر بھی اور مختلف مقامات پر منافقین کا بیان کیا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور جب وہ دوسروں کے اس پاس چلے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے اس پاس تو پھر وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے ہم تو مومن نہیں ہیں تو مختلف قسم کے حربے وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ منافقین کی بات تو منافقین ناظرین کرام دو قسم کے ہیں یعنی ایک تو وہ منافق ایک تو نفاق کی دو قسمیں لوگوں نے اس طرح سے بھی کی ہیں نوعیت کے اعتبار سے کہ کچھ اعتقادی منافق ہوتے ہیں کچھ عملی منافق ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو اعتقادی و عملی منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بظاہر مسلمان تھے اور مسلمانوں میں سے منافق تھے اور کچھ منافق وہ تھے جو بظاہر یہود تھے اور یہودیوں میں سے منافق تھے گویا جو منافق ہوتا ہے اس کے بارے میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نفمایہ لا الہا اولائی و لا الہا اولائی اصل میں نہ وہ یہودیوں میں سے ہیں نہ وہ مسلمانوں میں سے نہ وہ ان کے ہیں نہ وہ ان کے ہیں چاہے وہ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے مسلمانوں میں سے ہوں چاہے وہ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے کفار مکہ میں سے ہوں چاہے وہ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودیوں میں سے ہوں منافق تو منافق ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا لا الہ اولائی ولا الہ اولائی وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا وہ بس دشمن ہوتا ہے اور وہ اس کے دل میں ایک بیماری ہوتی ہے اور وہ نفاق کی بیماری اس نے اپنا کفر چھپایا ہوتا ہے لیکن کچھ ہی وہ منافق ہیں جن کو ہم منافقین کہیں گے جو مسلمانوں میں سے منافقین اٹھے کچھ وہ تھے جو یعنی اسلام کا لبادہ اڑ کر انہوں نے منافقت کی اور کچھ وہ تھے جو تھے تو یہودیوں میں سے لیکن وہ بوقت ضرورت اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور پھر واپس انہی کے پاس چلے جاتے تھے تو یہاں جو ذکر ہے یہ منافقین یہود کا ہے جو بیک گراؤن کے اعتبار سے یہودی تھے قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہیں جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آمننا قالوا آمننا اور جب وہ ملتے ہیں جا کے ان کو ویدہ خلو جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تمہارے پاس تو آ کے بات امن کی بھی کریں گے تمہارے پاس پیس کی بات کریں گے سیکیورٹی کی بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم باہمی طور پر آپس میں امن میں رہیں ہم بھی مومن ہیں ہم بھی پیس کو اور امن کو ماننے والے ہیں یعنی اس طرح کی بات کریں لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں وَإِذَا خَلَوُ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں عَدُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَا مِلَ مِنَ الْغَيْرُ تو وہ تمہارے اوپر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں غصے سے یعنی وہ اس طرح غصہ کرتے ہیں جیسے غصے سے آدمی اپنی انگلی کاٹ لے یہ قرآن نے محاورتاً استعمال کیا ہے کہ جیسے انسان شدید غصے کی حالت میں اپنی انگلیاں کاٹتا ہے ایسے ہی وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں مسلمانوں پر غصے کے اظہار کے لیے جو بظاہر وہ اظہار کر نہیں سکتے اکیلے میں جا کے وہ اس طرح سے غصے کا اظہار کرتے ہیں یہ وہ بات ہے جو قرآن نے پچھلی آیت میں ہمیں بتائی زاہری طور پر ان کی دشمنی تمہیں تھوڑی سی ظاہر ہوئی ہے لیکن جو اصل ہے جو ان کے دلوں میں چھپی ہے وہ بہت بڑی دشمنی ہے اور وہ اس کا اظہار اس موقع پر ہوتا ہے جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں اتنا غصہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں اور وہ کر دیں قل موتو بغیدکم اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم جو کوئی بھی ہو اسلام دشمنی میں اگر تم اس قدر بڑے ہوئے ہو تو تم اپنے غصے میں مر جاؤ موتو بغیدکم یہ جو تم اتنا غصہ ہے نا مسلمانوں پر اور امت مسلمہ پر اور خیر امت کے خلاف پھر تیرے ہو لے کے اپنا غصہ موتو بغیدکم اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ ان اللہ علیم بیدات صدور اللہ دلوں کی کیفیتیں جانتا ہے تم جب ایمان کا اظہار کرتے ہو تو اس وقت بھی تمہارے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا اور جب تم اکیلے میں جا کے مسلمانوں کے اوپر غصہ ظاہر کر رہے ہوتے ہو اور اس غصے کے اظہار میں اپنے انگلیاں کاٹ رہے ہوتے ہو تو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے اللہ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی طرف سے فکر مند نہ ہو بلکہ آپ کہہ دیں موتو بغیدکم تم مرو اپنے غصے میں انتن سسکم حسنتن تسوہم وانتن سبکم سیتن یفرحو بھیا یہ وہی آیت جو میں ارز کر رہا تھا کہ آگے آیت آئے گی وَدُّوا مَا عَنِتْتُمْ کی تشریح ہے یعنی آیت عمر ایک سو اٹھارہ میں جو بات اللہ کریم نے فرمائی کہ وَدُّوا مَا عَنِتْتُمْ کہ یہ جو دشمن ہیں امت مسلمہ کے دشمن وہ تو ہر وقت امت مسلمہ کا برا چاہتے ہیں ہر وہ چیز چاہتے ہیں مَا عَنِتْتُمْ جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث ہو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بلکل واضح کر کے فرمایا کہ کیسے اِنْتَمْ سَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تَسُوْهُمْ تو ان کو تکلیف ہوتی ہے وَإِنْتُسِبْكُمْ سَيَّةٌ يَفْرَخُوْ بِهَا اور اگر تمہیں کوئی کسی بات سے کوئی برائی پہنچتی ہے وَإِنْتُسِبْكُمْ سَيَّةٌ تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے يَفْرَخُوْ بِهَا تو وہ اس پر خوشی سے شادیانیں بچاتے ناظرین کے نام کتنا مشکل ہے اس اصول کو اپنانا قرآن نے کتنا آسان کر دیا ایک انتہا درجے کی جو نزاکت کی پالیسی ہے اور بہت ہی کہہ لیجئے کہ سینسٹیف معاملہ ہے کہ آپ خارجہ پالیسی مرتب کرتے وقت کیسے دوستی اور دشمنی کے میں یار رکھیں گے اور کیسے آپ دنیا میں اس بلوک کے ساتھ شامل ہوں کہ جو بلوک آپ کے لیے کوئی دشمنی نہ رکھتا ہو تو دوستی اور دشمنی کا میجار کیسے قائم کریں گے قرآن نے ایک بڑا سادہ سا حصول لے دیا ایک بچہ بھی سمجھ سکتا کیا اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچ دے تو وہ ان کو ان کو تکلیف کا باعث ہوتی ہے تسوہ وہ خامخواہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر فرمایا اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں اب یہ سمجھ لینا پوری دنیا میں پاکستان کی ریاست ہو یا کوئی اور مسلم مملکت ہو اس کے لیے یہ سمجھنا کتنا مشکل ہے کہ کون خوش ہوتا ہے ہماری اچھائی پہ مضبوط پاکستان مستحکم پاکستان کس کے لیے خوشی کا باعث ہے وہ سب ہمارے دوست ہیں اور جو لوگ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے اسلامی ریاست کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں یہ سادہ سی بات ہے اور خارجہ پالیسی مرتب کرتے وقت یہ بڑا ہی شاندار اور انتہائی اہم اصول ہے یعنی جو پانچ یا چھے بنیادی اصول قرآن پاک نے خارجہ پالیسی کے دیئے ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات ہوگی تو میں وہ باقی اصول بھی عرض کروں گا کہ وہ پانچ یا چھے اصول ہیں اگر قرآنی اصول جو خارجہ پالیسی کے یعنی خارجہ حکمت عملی کے جو اسلام نے دیئے ہیں اگر ان اصولوں کو اپنا لیا جائے تو اسلامی ریاست کبھی بھی مار نہیں کھاتی اس میں سے ایک اصول یہ دیا ہے کہ دوست اور دشمن کی پہچان ہونی چاہیے شناخت ہونی چاہیے شناخت کا جذبہ رکھنا چاہیے ایسے نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ دوستی کی مینگیں بڑھاتے پھریں اور ہر ایک کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ تم کیا چیز ہو تم لوگوں کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ دوستی کے آت بڑھاتے رو وہ تمہارے ساتھ دوستی کرنا نہیں چاہتے یہ کیسی حکمت عملی ہے تو چھوڑو اس حکمت عملی کو سمجھو کون تمہارا دشمن ہے کون تمہارا دوست ہے اس بنیاد پر حکمت عملی تیہ کرو خارجہ پالیسی تیہ کرو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بلکل واضح طور پر دشمن اور دوست سمجھ میں آ جائیں گے جب آپ اس بنیاد پر خارجہ پالیسی بناو گے تو ایک ایسی یعنی بلوک بن جائے گا خود بخود اور جب وہ بلوک بنے گا آپ کے دوست ممالک کا بلوک الگ ہوگا دشمن ممالک کا بلوک الگ ہوگا تو ظاہر ہے پھر تصادم کی کیفیت ہوگی وہ جو بات پہلے میں ارز کر چکا ہوں کہ قرآن نے کہا وہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے اگر جتنی بھی تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی چھوٹا موٹا نقصان تو وقتی طور پر ہوتا ہے کوئی بڑا نقصان کا خطرہ نہیں ہے آپ خامخواہ اس میں جب ایسی کیفیتیں پیدا ہوں اور ملکی لیول پر اور ریاستوں کے لیول پر جب اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو چھوٹے موٹے نقصان کو ملحوظ نہ رکھیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ایسی صورتیں حال پیدا ہوگی اسلامی ریاست اپنی داخلی طور پر مستحقم ہوگی خیر امت اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوگی تو تصادم کی کیفیت دشمنان اسلام لازمان پیدا کریں گے اور اسی طرح جب آپ اس بنیاد پر دوست و دشمن کی پہچان رکھتے ہوئے شناخت رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی تیہ کریں گے اور یوں آپ کے حصے میں رہنمائی فرماتا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا اِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مَحِيدٌ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تم ڈٹے رہو وَإِن تَصْبِرُوا سبر کرتے رہو سبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹے رہو اگر تم ڈٹے رہو وَتَتَّقُوا اور تمہاری ہر چیز کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی نرازگی سے بچنا چاہتا ہوں اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ تَتَّقُوا ہے یعنی تقوی کی رویش پر اگر تم چلنا چاہتے ہو چل رہے ہو تو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا تو پھر وہ جتنے مرضی فریب کاریاں کرتے رہے جتنے مرضی سازشیوں کے جال بنتے رہے وہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ان کا بلوک تمہارے خلاف بلوک بنتا رہے تمہارا بلوک کمزور ہو تمہارے خلاف جتنا مرضی مضبوط بلوک بن جائے اگر تم ڈٹے رہو اللہ کی دین پر اگر تم تقوی کی رویش اختیار کرو لَا يَدُرُّكُم قَيْدُهُمْ شَيَّا تو تمہیں قطعاً ان کا کوئی بھی مکروف ریب ان کی کوئی منصوبہ بندی نقصان نہیں پہنچا سکتی اندازہ کیجئے سات خارجہ پالیسی بتائی ہے خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول بتایا ہے کہ شناخت پہچان رکھ کے بعد دوست دشمن کی پہچان رکھ کے حکمت عملی طے کرو اور ساتھ گارنٹی بھی دے دی ہے کہ اگر تم صبر و تقوی یعنی استقامت ڈٹنا صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا درست طرز عمل پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ڈٹ جانا گراؤنڈ ریائلٹیز کے خلاف اپنے ذاتی احساسات و جذبات ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ڈٹ جانا تو وَإِن تَصْبِرُو اگر تم ڈٹ جاؤ گے وَتَتَّقُو اور اب بنیاد یہ رکھو گے کہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ دو کام تم کر لو اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی تمہارے خلاف سازشیں کرے لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّعَ ان کی سازشیں تمہیں قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَرُونَ اَبْرُخِیطِ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو گھیرنے والا ہے ان کا احاطہ کرنے والا ہے ناظرین کرام آج کی پروریام کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ اگلے پروریام میں پھر حاضر ہوں گے اور یہیں سے گفتگوک آغاز کریں گے تب تک لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ